اسلام علیکم سامین آج میڈیا ورڈ پہ ہمارے ساتھ ایک محسنم شخصیت عبداللہ گوھر صاحب ہے عبداللہ گوھر صاحب میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ان کے دل میں انسانیت کا در بدل جو تم موجود ہے جو اس سماج میں اب ناپیت ہوتا جا رہا ہے عبداللہ گوھر جیسے لوگ ناپ خیر روزگار ہوتے ہیں جو کسی کا دکھ پرداشت نہیں کرتے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو میں نے دیکھا observe کیا وہ اپنے فوٹیج میں بھی دیکھ لیا ہوا بیسیکلی یہ ان غریب لوگوں کے لیے مہانہ راشن تقسیم کرتے ہیں جی راشن تو عبداللہ گوھر صاحب کیسے مزاج ہے جنب آپ شکر اللہ عبداللہ گوھر صاحب آپ کا کیا طریقہ ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا جب ہم گئے تھے تو راشن آپ کو پیٹنگ ہو رہی تھی تو کیسے آپ کرتے ہیں اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس میں اس طرح ہے کہ ہم مہانہ بیسیز پر فیملیز ہیں جو سب دوستوں کے سرکت میں ہم نے ان کو پوائنٹ آٹ کیا ہوئے جن تک ہم پونچے ہیں ایک ویریفکیشن کر کے کہ یہ ضرورتمند لوگ ہیں تو ان کو ہم جتنی بھی ہلپ ان کی کر سکیں راشن کی صورت میں تو اپنی طرف سے کنٹیبیوٹ کریں اس سلسلے میں ہمارے جو دوست ہیں وہ سب مل کے جو ہیں وہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے ہم راشن کا جو سلسلہ ہے وہ کرتے ہیں پہلے یہ تھوڑا کام تھا دس پندرہ بیک سے ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ آہستہ دوست ملتے گئے یہ کس سن میں آپ نے سٹارٹ کیایا یہ تقریباً دوزار پندرہ سولہ سے جو ہے نا جو ہے جو ہے جی بالکل جذبہ محرقہ کیا تھا جذبہ بس یہ ہے کہ دل میں یہ ہے کہ کچھ کرنا ہے غریبوں کے لیے کسی کے لیے کرنا ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا یا اپنے ہی فیملی کے سرکل کا سوچتا ہے اور اپنی ہی اس کی زندگی کی جو خواہش آتا ہے وہ لے کے آتا ہے اور وہ ہی پوری کرتا ہے ساری زندگی میں تو ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کریں اس میں غریب لوگ جو ہیں ان کو کسی طرح سے بھی انکاموڈیٹ کر سکے راشن کی صورت میں کوئی ان کے لیے ہیلپ کر سکے جتنی ہمارے وسائل ہیں اس میں ہم ان کے لیے کچھ کرنا ہے اچھا مجھے آپ کے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ آپ نے جب سٹارٹ لیا تو بارہ فیملیز کو آپ نے بہت خاموشی سے ان کی عزت نفس کو مجرور کیا بغیر آپ نے ان کا کام کا سٹارٹ کیا تھا جی سر وہ سنسلہ اس طرح ہے کہ دوزار چودہ میں میں نے تقریباً چودہ پرنا سے دس بارہ فیملیز میں یہ راشن کا اپنی فیملی کے اردگیر دیکھا کہ جو دوستوں میں حلقہ احباب میں جو غریب لوگ ہیں ڈیزرونگ ہیں تو ان میں راشن کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد آشتہ ہستہ وہ بڑھتا گیا اس کو میں نے کنٹینیو کیا کہ پہلے میں دو ماہ بات دیتا تھا تین ماہ بات دیتا تھا پھر اس کو ہم کرتے کرتے ایک ماہ پہ لے آئے پھر یہ سلسلہ دوستوں نے جب دوستوں کو بتایا تو دوست کچھ ہیں وہ ساتھ ملتے گئے تو وہ یہ ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا ہم اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر اس کے بعد جب یہ کرونا آیا تو کرونا کے اندر ہم نے اپنے دوست ویرہ ملے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے جو سفیت بوش لوگ ہیں جو پچیس تیس ہزار پے کی صرف انکم پہ ہیں اور وہ اب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے تو ہم کیوں نہ ان کے لیے ایزا گفٹ راشن دے صدقہ زکاة خرات سے ہٹ کے ہم نے کرونا کے اندر ان فیملیز میں بھی راشن تقسیم کیا ہے جن کو زکاة صدقہ خرات کا کوئی اس طرح کا نہیں صرف ہم نے گفٹ دے کہ اپنی طرف سے کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو اور اپنے دوستوں کے سرکل میں وہ چیزیں ان کو میں نے راشن دیا اور دوستوں نے آگے سے اپنے سرکل میں جو تھے ان تک وہ راشن تقسیم کیا بہت اچھے اچھا یہ سامین ایک بات جب میں ان سے اس ریکارڈنگ سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ قرآن مجید کی قائد ہے یسا لنا کا مازا ینفکون کللہ اے رسول لوگوں نے پوچھا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ اللہ کی راہ میں کتنا دے دیں تو آپ کا کمال ایک بات تھی اللہ تعالیٰ نے کی فرن اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو ان کو میرے حبیب کہہ دو ان کو جو تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا دے ان کو وہ سب کچھ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سرپلس ویلیو کو ڈسکرائب کر دیا کہ آپ اس کو کٹھا نہیں کر سکتے مال جمع نہیں کر سکتے تو میرے محترم عبدالعبور صاحب کے بھی یہی سپیرٹ تھی اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس سرپلس رکھتا ہی نہیں ہوں جو میری آمدن ہوتی ہے میں اس کو اپنی ضرورت جو میری بنیادی ہے کھانا پینا وہ کرنے کے بعد پھر میں اس کو سرپلس کو تقسیم کر دیتا ہوں ہر راشن کی شکل میں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں اچھی بلکل اس طرح ہی ان کا بیسیکلی جو کاربار ہے بزنس یہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کا جو وعدہ ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ اس کو سبتر گمنا کر کے زیادہ آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے تو یہ ایک جذبہ مہرکہ اور اس کے علاوہ ان کے پاس لالچ نہیں ہے صرف انسانیت کا ایک جذبہ ہے اچھا اس وقت آپ جو رمضان کا سٹارٹ ہے اور رمضان میں آپ نے کتنے لوگوں کو راشن تقسیم کی ہے رمضان کا سلسلہ اس طرح ہے کہ رمضان سے دو دن پہلے جو ہے روزے شروع ہونے سے دو دن پہلے ہم نے راشن کی تیاری شروع کی تھی اور جو ہم نے دو دن میں مکمل کر کے اب ہم تقسیم کی طرف جا رہے ہیں اور روزے شروع ہونے سے پہلے تقریباً ہم نے نائنٹی پرسنٹ اپنا راشن تقسیم کر دیا کتنے لوگ مستقید ہوئے آپ کی اس سے اس میں برکت کی ورہ سے صاف بات ہے کہ وہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے اندر کٹھے کرنے کی بجائے اپنے محلات کٹھے کرنے کی بجائے پرپرٹیز کٹھے کرنے کی بجائے کم اصلا ان بکھوں کو بھی خیال کر لیں ان لوگوں کا خیال کریں جو بے گھر ہیں تو کم اصلا اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ اگر پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی سب سے بڑی فلاہ اسی بھی ہوئے ہیں تو آپ اس لیے یہ ہے کہ یہ دوسروں کے لیے بھی ترغیب ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً اب تک سات سو سے اوپر ہی فیملیز کو تقسیم کر چکے ہیں اور ابھی جو اگلا ٹارگیٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دسویں یا بارویں روزے تک انشاءاللہ ہم سگیا پول پہ جو لوگ اور راوی پول پہ جو لوگ گوشت بیچڑے ہوتے ہیں ان میں بھی ہم تقسیم کرتے ہیں پہلے بھی کرتے ہیں اور ابھی رمضان میں بھی ہم انشاءاللہ ان لوگوں میں جو گوشت وغیرہ تقسیم کرنے والے ہیں راشن پہک میں ہوتا کیا ہے اس راشن پہک میں کیا ہوتا ہے جو فیملیز ہیں اس کے اندر ان کے لیے دو سے تین کلو چاول ایک سے دو کلو کے قریب ہماری چنے کی دال مسر سفید چنے کالے چنے یعنی دالوں کی چار اقسام اور ایک کلو سے دو کلو چیزیں شامل ہوتی سرخ میں چاہم کرتے ہیں اس میں استعمال نمک کا پیکٹ ہوتا ہے ہمارا اور دوسرا یہ ہے کہ جو نمضان میں تھا اس میں ہمیں سوپ گفٹ ہوا تھا دوست کی طرف سے تو تقریباً وہ پانسوڑ تالیس پیس کے قریب ہمیں سوپ گفٹ تھے وہ ہم نے راشن میں تقسیم کیا ہے چھ سوڑ تالیس پیس ہمیں پتی کے گفٹ ہوئے تھے دوست کی طرف سے وہ ہم نے الحمدللہ وہ فیملیز میں ہر راشن بیگ میں وہ ڈال ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے لوگ ہیں اس ارگنزیشن میں آپ اکیلے ہیں کہ آپ میں چلا تھا جانب منزل مگل اور راہ رو ملتے گئے اور کارمہ بنتا گیا کتنے کارمہ میں اب تک آپ کے لوگ شامل ہو چکے ہیں جی بالکل یہ اس طرح ہی ہے کہ شروع تو خود ہی ہوئے تھے تو بس اللہ تعالیٰ نے برکت دی دوست ساتھ ملتے گئے اور یہ پڑھتا گیا یہ دوستوں کی وجہ سے یہ ہے کہ ساتھ چلتے گئے ساتھ آٹھ دس لوگ ہیں نام تو لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ نہ انہوں نے کبھی چاہا ہے نام اپنا لینے کے لیے کہا ہے کیونکہ ہمارا سلسلہ یہی کہ کہاں سے آرہے ہیں اور کہاں جا رہا ہے کسی کو پتا نہیں لینا اچھا کیا آپ پناہ سے سمجھیں گی کوئی آپ کا ہم نوا بن کر آپ کا رہ رو بن کر ساتھ آپ کی چلے تو آپ کا اگر آپ میں اس پہ نمبر دے دوں آہ سکرن پہ تو کوئی آپ کو اعتراض ہو رہی ہے جی بالکل آپ دے سکتے ہیں تو میں سامین آپ سے جو صحب دل ادرد دل رکھنے والے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ اپنی گنا گو مصروفیت میں سے اپنی نہیں نکال سکتے وقت تو آپ عبداللہ گوھر صاحب سے رابطہ کریں یہ نیچے نمبر بھی ان کا آرہا ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور اس سے کافلے میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور اللہ کی رضا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی اللہ کی آپ کو ہی اداہی پسند آ جائے وہ ہماری بخشش کا سامان بان جائے بہت شکریہ عبداللہ گوھر صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو مزید حوصلہ دے آپ کو خوشاہلی بھی دے اور مزید آپ کو اتنا پیسے صرف وسائل دے دے کہ آپ کے ہاتھوں سے خیر ہی خیر ہو آمین بڑی بڑی اسلام بڑی بڑی